اللہ کا دسیاہ وزیب وائے محبتہ کبھے سبحان اللہ سال ملائکہ بھی فوتو جانگے اللہ کا قرآن کے میں کل من علیہ آفال ویب کا وچو ربی کا ذل جلالی ورن کرام اللہ کے اندر ہر چیز فلاق ہو جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی ایک اور نمزی ذات باقی روے گی جنہی ہمیشہ دین والی ہے جنہی ذات عزت والی ہے جنہی ذات جلال والی ہے ایک کو ذات باقی روے گی اللہ دی عزتی قسمیں اے اللہ دی صفات ذاتی نے مخلوق دیاں صفتہ آتائی نے اللہ نے نو علیہ السلام ہوا کھیا میرے کل دعا مانگے کہ کشتی کنارے لگ جائے چے مہینے کشتی نو جنہی پانی میں وجہ تیر دی رہی کبھی کتر جانگی کنارہ میں لگا اللہ نے وزیفہ دے سیا اے میرے پیارے پیغمبر دعا کر اوہ دعا دی رب نے قرآن دے چریکار کر دی تھی اللہ فرماندہ وکر ربی انزلی من ظلم مبارکن وعلتا خیل المنجلی اللہ کے اندھانو میرے کل دعا مانگو یا اللہ میں مشکل دیانگا لہا یا اللہ میں مبارک جگہ تا کر منہ کو کنارہ تا کر تاکہ میری کشتی کنارے لگ جائے میری کشتی جائے لیے انہوں پڑا ہوا سے تبا مل جائے اللہ تھی ذات واسد اللہ نے اپنی ذات واسد لفظ خار المنزلین بولیا آو خبرت یوسف علیہ السلام اللہ نے اے لفظ اپنی ذات واسد بولیا اللہ نے اے وی قرآن دا بکار بنا بیتا میں تسنا چالنا اللہ بھی عزتی قسم اے آل سنت بہوتے جیرہ شنق دا فتوہ لیا جاندہ ہے آل سنت بہوتے جیرہ شنق دا فتوہ جلیا جاندہ ہے آسان شنق نہیں کردے اپنی شنق عزا کردے اللہ دا قرآن غلط ثابت کرو اللہ نے نو علیہ السلام دی زبان مبارکہ دے رچوں خیر المنزلین دا لفظ اپنے باس تے بھلایا جدو یوسف دا زمانہ آیا اللہ دے پیارے پیغنبر یوسف علیہ السلام وہ آب مصر دا بادشاہ بنگے اور مختصرے میں مصر دا بادشاہ حضرت یاکوب دا بیتا یوسف کے نام نہیں مصر دا بادشاہ بنگے جناب ویرہ پہ پرامانے یوسف ہوں بچیا ہے وہ بھی او سے دربار چھے قطع بنگے چلے گے فقیر بنگے چلے گے اندرسانو غلہ دے لو ساری ضرورت پوری کرو حضرت یوسف ہوں نے اونا نو پھیر بھی غلہ تا کر دیتا اونا نو بھر بھر کے زخیرہ دے دیتا اونا نو بہترین نہ علاجہ تا کی تا اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یوسف کے سامنے آپ کے بطرے بھائے انگلے سادہ ایک ہور بھی بھائی ہے جناب باب دی طرف سکھائے لیکن ماں دی طرف ستے لائے اونا نو دنیا میرے او سادہ والد کے گرامی میں قریب ہے سادہ والد یقوب اوزنال پیار کر دے سادہ ایک ہور بھی 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 اونا نو یوسف ہے آکھا اوزنال کی بنے آئے اہے جی انہوں پیڑیاں کھا گئے ہیں حضرت یوسف پیغمبر مشکل آکے فرما دے انہوں پیڑیاں کھا گئے ہیں یہ انسان مما پیڑیاں انہوں مقصار کر کے گئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر دوسری چاندیوں کے تاڑا او جڑا باب دی طرف تاڑا دوسرا بھی بھائی ہے او جڑا باب دی طرف سادا تاڑا بھائی ہے انہوں نے اگل آتا کرا او دیو میں چولی بربور کر دینا اگلا پھیڑا آئے او دینا مالا کے آیا جو حضرت یوسف نے جنہیں لفظ بولے او قرآن دے دے جنہیں لفظ سنے قَالَا تُوْنِ بِيَا خِلَّكُمْ مِنْ عَبِكُمْ عَلَا تَرَوْنَ عَمْلِي تانو بتا نہیں آنا او فِلْنَا کُمْ مَا چُوڑیاں بر بر کے دینا نا لوکانو وافر مقدار جے نا زخیرہ دے دینا نا قَالَا تَرْدَرْنَا جَوْنَا زخیرہ ہو جانگا ہے اتنا عطا کرنا کہ جولی خواہی نہیں لئے کہندہ اگلا بھیڑا آئے کہ بھیمی امین نوے لے کے آئے تو لفظ کی بولے وَا آنَا خَالُ الْمُنْزِلِينَ تانو بتا نہیں کہ نبی بہترین عطا کرنوالا ایک سیرت اے ہوئے لفظ نو علیہ السلام کو رب نے بلوایا اللہ تُو خَالُ الْمُنْزِلِينَ اتَعِسِ وَفْرْنَا لِنَ آنَا خَالُ الْمُنْزِلِينَ نبی خَالُ الْمُنْزِلِينَ ایک دو نفذ ایک کوئی نفذ جلال یوسف نے اپنے باستے بولیا جلال اپنے اپنے باستے نو دی زبان جو کر رہایا نعوز بِاللہ منزالد کہ اللہ سیرت بھی تلیم بولے نالا اللہ تِعزتی قسمے حضرت یوسف بھی خَالُ الْمُنْزِلِينَ او دی عطا کردہ طاقت نالے اللہ بھی خَالُ الْمُنْزِلِينَ اللہ تِسَتَ مُتَاجَ نَئِ اللہ بھی ساریا ذاتات ذاتینا ایک قرآن کا مسئلہ سمجھ آگیا ہے ایک چیز جنہیں اللہ جو مخلوق دے ترمیان مشترک ہے چار مثالہ میں قرآن جو بیان کیتی ہیں ہوری میکو والے اہل قرآن دے بھی حضرتِ اللہ تعالیٰ نے جی تو انسانوں پیدا کی تا اللہ فرمانا فَالَفَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِ میں انسان تا وجود بنا کے پھوک ماری فَالَفَقْتُ میں پھوک ماری کی ماریا بولو سے صحیح میں پھوک ماری فَالَفَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِ میں اپنی روح بھوک دیتی تو پھر میں فرشتیاں نوا کیا فَالَفَقْتُ 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 فَالَفْتُ فَالَفَقْتُ سماًّ inte آجگرottle آج نوری ملائکہ جہاں امام بن گئے تو جنہاں میرے مصطفیٰہ دے زمانے بیٹھ میرے آقا تھی عطا دے نار میرے آقا تھی نگاہ دے نار جنہاں کلمہ پڑھ لیا آج اس زمانے آباس کے عبداللہ بن عبی کا حافہ ہو گئے لیکن اب بکر صدیر تصفیقی اکمہ کا نقم مل جاندہ ہے نسمان ہو گئے نسمان قلی نال زنو لینگا نقم نصیم ہو گیا لیکن شہر خدا کا نقم نصیم ہو گیا عمیر عمیر لیکن آقا تھی قناہ نہیں چاہ گیا آقا انفروں کے آساں پا لگیا اللہ تھی صفت ہے وہ کیسے وہاں سے بولنا جائز نہیں میں کہا پہ کیوں اللہ تھی صفت ہے اللہ اکبر اللہ صاحب نالو اللہ صاحب نالو رکھتا ہے تو صدیق اکبر اللہ جل سے مولوی قادر کروں دے وہ تھی اللہ بٹا ہے یہ تھی صدیق اکبر یہ تھی بھی اللہ ہوا اکبر وہ تھی صدیق اکبر اور عام دینا کے اندر حضور عمد وقر صدیق دے اس جناب آپ جی وفاتے بین وقیدہ اتجاج کیتا جانگا ہے کہ اس دن عام چھتی دینا اعلان کیتا جانگا ہے بکی دینا ہے وہی جو میں صدیق اکبر ہے میں کیوں کہ اللہ اکبر ہے یہ تھی صدیق اکبر ہے کہ اے منا جی جیسے نظریہ نال صدیق نو اکبر پیامان نا ہے اللہ نو می اکبر پیامان نا ہے کہ شرک نہیں ہوں دا ایسے ملا سونے اللہ نو غاو سمجھے بینے اللہ سب نا رہا لگا مجد جانے جیسا گو سی آزم کہنے ہیں جیسے صدیق سچی کا جو اکبر ہے گو سی آزم بنیاد جو اکبر ہے سودان نا نبید نبید یار سودان نا نبید نبید یار سودان نا نبید نبید یار سودان نا نبید تائی دارے خطفہ نور بی صدیق اکبر نو دیوبندیوا بیش سارے ہم دے نہیں کہ اکبر کے نہیں آن دے بی صدیق اکبر ایتھے ازانہ میں چھے پانچمہ تباہ کے اندرین اللہ اکبر اللہ اکبر میکم اللہ اگر صدیق میں صدیق اکبر کیا تیرے نزید شرق نہیں اصا گو سی آزم بنو رابطی طرح ان نہیں سمجھ دیں اصا نیا گو سی آزم ولیان کے دکھوں سابنا وردہ مجھا رکھانے گو سی آزم بھی گو سی آزم ہے جنے صدیق اکبر صدیق اکبر فروق اعظم فروق اعظم ہے جانے اللہ دے ایک برگ زیدہ نبی نے صحابی اپنی شان سے مطابق صحابہ چاہتے ہیں کہ گو سی آزم ولیان چاہتے ہیں اللہ کے اندرین فالا فکت تو فی ملو ہی میں اپنی رو پھونگی میں اپنی رو پھونگی اللہ نے اسے پھوک دا ذکر کیتا ہے پھوک دا ذکر کیتا ہے ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قرآن بھی چاہتے ہیں باہر نہیں جا رہے ہیں بلکل سالہ اتنا مضمون قرآن دے ویچے آیتان دا ترجمہ سنا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اطلاع مٹی دیا مورتیاں بنا آکے پرینجے بنا آکے تو باہر جو پھوک مار دے سالہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی کر دے اے بابوں کی پھوکا میں کیا رکھا ہے میں کہتا تیرا کوئی بابا ہوئے تھے پھوک دا اثر وقاوے نا اللہ تیسر کی قصہ میں حضرت عیسیٰ علیہ مین بھی پھوک ماری آکیا میں جلا اللہ تے حکمنا پھوک مارنا بی بی مریم بھی تیرا پھوک ماری اللہ نے حضرت مریم سے جسم دے اندر عیسیٰ میں ولادت حتاظ فرما دے اللہ کہنا میں بھوک ماری انسان بن گیا تو میرے آکا کریم دے گلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرتیہ ملہ آگے بھوک مار دے نے اللہ تے حکمنا پھوک چلے جاؤ وہ پرینجے پھوک ماری میکن اللہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا دیتا عیسیٰ دے متعلق قرآن دے وچ مجود ہے کہ عیسیٰ پھوک مار دے نے انسان بن جاندہ ہے اللہ بھی صفت بھوک مارنا تے عیسیٰ تھی صفت بھی بھوک مارنا تو کیا شرک نہیں ہو گیا ساڑھے نظیر شرک نہیں خدا تھی عزتی قسم جرے آن دے شرک شرک دا فتوہ اللہ بھی مدد کرنے والا اللہ ہی مدد کرنے والا اللہ تلاوہ کوئی کرنے سکتا اللہ ہی دینے والا اللہ تلاوہ کوئی دینے سکتا تو میں کہاں بھی ڈاکٹر کو دوائی لیا نہ جایا کر وکیل کو مدد لیا کہ عدالت نہ جایا کر مدد یوں نہیں کر رہی ہے نا میں نہیں ہوتھے جائزے میں کیا ہی تھے کی موت بینی ہے اللہ جنہوں اتا کر دے اللہ جنہوں طاقت اتا کر دے وہ بیٹا پانے یہ اور جسر زمین کی ہوئے خدا عزیزی قسمیں اے نماز ہی حالہ کے اندر اپنے مختلف یا لو کہاں بھی زیارت کروا دیں حضور تعالیٰ کہنے پاک شریج بھی زیارت کروا دیتی بھی اللہ ہی اتا کر دے لیکن جنہوں نے اپنے بنا دیتا ہے تو انہوں نے منو ادھے عیسیٰ بھی بھوک مارے اللہ بھی اکھے میں بھوک ماری تھے انسان کے جسم دے اندر جان آگئی خدا دی جاتی قسمیں اللہ کی بھوک ہے اپنی ذاتی ہے کیسے دا موتاج نہیں اللہ نے نبی عیسیٰ نے جب بھوک ماری ہے اللہ کی موتاجی نہ ماری ہے وہ دی عطانہ نہ ماری ہے وہ اپنی ذات دے تھے میرے آقا کریم دا زمانہ ہے میرے آقا کریم دا زمانہ ہے میرے آقا بھی ایک مقام دے پھوک ماری ہے میرے آقا کریم علیہ السلام درزبہ خندق دے موقع دے شعبہ خندق کھوڑ رہے کی کہا رہے ہیں خندق اے واحد جنگ ہے جیدے آقا دے میرے آقا کریم دے تیل نمازہ جنگ بہت سے قضاء ہو گئی ہیں تیل نمازہ یہ تھے کوئی جلسہ ہو رہا ہے حضورت نے ذکر دا نماز کا وقت ہے پھر جو جلسہ بیان کرنے والا وہ بے نمازی بیٹھ ہے جیدے بے نماز جیدے بندہ بیان کر دا ہے پھر نمازہ وقت مقررہ وقت ساڑی صورت وقت سے وہ کرنے نماز سے تیم دے جیدے مرد یہ نماز ادا کرو کوئی بنا نہیں کوئی قباہت نہیں جید تیم دے لیچ کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرے آقا یہ تیل نمازہ قضاء ہو گئی ہیں یہ نبی پاک نے نہیں سی بتا اگر حضرت علی وقت سے سورج وقت پس آ سکتا ہے تو محمد وقت سے سورج کھلو بھی سکتا تھا لیکن امتی تعلیم وقت سے میرے آقا نے تحسن رہا کہ اسلام میں ضرورت پھوئے اس وقت نے نماز اپنی جگہ کے لئے محمد عزتہ پیرا دیا نا اپنی جگہ لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 قائدہ رہے ختم محسن حضرت جاپن آگے میرے آقا کریم سے باہر گا ہر سکتی کمری باہ لیا دوسرا میرے کار تشریف لیا کیا ہو آقا نے فرمایا آسا آجا نہیں ہے سرکار تھوڑا جا لنگر ہے تو دوسرا تشریف لیا کیا آجاؤ تو میں چاہنا کے تعلق کافی دینا جو بھیق رہے ہیں حضور تعلق بکھ لگی ہوئے گی میں چاہنا کے حضور میرے کارمیمان بن گیا ہو تو میرے آقا نے دعوت نو قبول فرما لیا حضرت جاپر کار گیا اپنے بیویوں کے آٹا گھن لیا آٹا گھن لیا آکے ہو جائے بکری تھا بکری اٹھا ہے نا انہوں زبا کر لیا میں زبا کر کے گوشت بنا گیا آنے پکا کے آقا تھی بارگر سکتی کمڑی والے لنگر تیار تشریف لیا کیا ہو میرے آقا نے فرمایا چلو سہابہ چلیے حضرت جاپر کنے میں پہشان ہوگی ایک اور دوسرے ہمی نہیں پندنہ سو سے ہمی نال پندنہ سو سے ہمی باپی آدی بھوکا دے یقین نہ کرنے والے ہو محمد یا مصطفیٰ بھوک دا مقام دے ریتھو اور تیری بھوک ماریا بہتی کوئی سکتی ہے چراغ کوئی سکتا ہے چراغ کوئی لیے ہو سکتا محمد بھوک مار دے اپنا مجھے بھی زندہ فرما دے میرے آقا کار چلیا گے جنہیں صحابہ سے بہن سی جگہ سی کاشانہ ہے جاپر سے کر میرے آقا بے آگے فرمایا ہانڈی کھول لیا جنا میرے آقا گئے ہانڈی سے کھول اپنا نواب شریف لکھا منہ کھنڈا تم بھی سنیاں دے اندر وہ مٹھاس نہیں کہ محمد نے نواب میں چلاغ کوئی رکھ دیتی میرے آقا نواب آ دیتا جاپے دی بیوی نے آٹے دے میں چلی مسئلہ کری میں نواب شامل کیتا فرمایا حادیدہ تک کرنا چکی سالہ باپ آ کے گئی جائی روٹیاں بیچوں پیڑا کٹ کے پولا گئی رکھی اللہ جانے محمد جانے ججلہ سالنگر روٹی جانے میرے آقا کریم بے گئے سے آپا جاپے دی بیوی روٹیاں پکا رہی ہے کھانا پکا کے دس ساں بارہ ملے آدھا کھانا پیجیا کھانا لگے پہلی رشید سے بہتی ہے کھانا لگے حضرت شبریلی امین آگے آگے کمیب آ لیا جاپے دی بچے انہوں میں نار سامل کرو جاپے دی بچے انہوں نار روٹی سامل کرو جلو تک بچے نہیں ہوں دے کھانا نہیں کھانا میرے آقا سامل نے کھانا ہے میرے آقا بسم اللہ بیر کے کھانا لگے جبریل ہو گئی تھا حضرت شبریل رابط کہنے تھا جلو تک جاپر تھے بچے انہوں سے ساں کھانا شروع نہیں کرنا میرے آقا فرداد جاپر اپنا بچے انہوں بلا حضرت شبریل روٹی حضرت شبریل روٹی بچے کمیب آ لیا بچے کتے باہر ہوں گے سو رہے تک کھانا کھاؤ میرے آقا کریم تھا غلام تھے جذبت اور پربان تھا آقا سرکار کہا رہے ہیں بچے میرے دنیا تھے نہیں رہے بچے فوت ہو چکے رہے تو میرے آقا مترسان گا میرے آقا دو خضیف وجہ تو کھانا نہیں کھان گے میرے آقا تو بڑا حمزہ تھے کوئی نہیں دو خیالہ کوئی نہیں میرے آقا نے کھانا نہیں کھانا جنہوں کھانا کھا چکا لگے باہت جو دست میں لگا لیکن نبی بھی تھا نبی ہے نا نبی دنیا میں علاجہ ہو جانا ہوا لے میرے آقا وہاں جابر بچوں کو ملاؤ آقا بچے بہر کہی ہوگے کار نہیں جب تک بچے نہیں آئے گے اس مجھے کھانا نہیں کھائے گے ہاتھ میں جابر نے چار بھائی کو اٹھایا اوپر ان کے ایک کپڑا دیا ہوا ہے وہ بچے دو ہوتا حالت میں مجھ چبا کے سامنے رکھ دیئے میرے آقا کہتے ہیں جابر کیا ہوا اچھ کی کمری والے ایک بچے نے جب میں نے پکڑی کا بچہ زبا کیا میں ادھر چلا گیا دوسرے بیٹے میں بھائی کے کلے پر چھوڑی چلا کر میرے طریقے کو اپنانے کی کوشش کی جب وہ میرا بیٹا زبا ہو گیا دوسرے در کے مارے جاتے سے دل کر وہ بھی شہید ہو گیا دولوں بچے دلیا سے پڑھتا کر چکے ہیں میرے محمد کی زمان کھنٹی ہے میرے آقا بھروک مانتے ہیں جابر کے بچوں آؤ کھانا کھاؤ میرے نبی کی زمان سے نکلتا ہے جابر کے بچے آنکھیں ملتے ہوئے میرے آقا کے سامنے در جاتے ہیں میرے آقا اپنے یہ دلنا کے ہاتھوں سے میرے بچوں کے موں میں نکمہ دیتے ہیں اور باز میں اپنے اموں میں نکمہ دا میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے بچے زندہ کر دیتے ہیں یہ شواہد النبوگار دے اندر ایک روایت موجود ہے میرے آقا کریم دا مہت جزائے میرے آقا کریم دا مہت جزائے جنہاں میرے آقا بچے زندہ کر دیتے ہیں بچے اندر کمری والے آ سالو بکری دا بچہ بھی زندہ کر دیتے ہیں میرے آقا فرمائے سے جنہاں کھانا سے آقا کھانے آ پندلہ سو سے آقا سہر ہو کے کھانا کھانا کے جا جکے میرے آقا نے حدیعہ کے ہاتھ دے لیا فرمائے اللہ کے حکمہ زندہ ہو جا اور پکری بھی زندہ ہو کے اپنی سبان میں چکین بھی ہو گئی گمری والا آ گیا تھا تھا سریعہ ہو گیا نور اصلی چم گیا غائب حلیعہ ہو گیا گمری والا آ گیا تھا تھا سریعہ ہو گیا اللہ دی بھوکے اپنی ذات مطابق عیسیٰ دی بھوکے اپنی ذات مطابق میں نبی دی بھوکے اپنی ذات مطابق گوز آدم کے ایک مائی آگے میرا بچہ تعلان پیار کر دا ہے انہوں اپنے کورا اکل ہو انہوں پڑا ہو انہوں کو معرفت سبق دو گوز باغ نے فرمایا ٹھیک ہے کچھاند سالہ تو بعد مائی ہے اپنے پتہ دا حال دے پچھان جا کے گوز آدم نے دربار سجائے اے نوزہ تلخاتر الفاتر ملہ علی کاری ایک لق حدیثہ حافظ ایک کتاب دے مچ واقعہ موجود ہے ملہ علی کاری گیارویں صدید آئے ملہ علی کاری گیارویں صدید ہے محدث گزرے نے گیارویں صدید اے روایت نکل کی تھی یہ گوز آدم کا مائی آگیا پتہ دا حال میں کیا پتہ سوکے 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 تیلہ ہو گیا مائی نے ویکیا تھا گوز آدم جا کے سلام کر کے جان لگی تو وہ کیا گوز آدم سامنے پلیٹ میں جھڑیاں پہیاں مائی مائی سی برداشت نہ کر سکی تو گوز آدم سامنے گلہ کن لگ بھی شکوہ کن لگ بھی آگیا جیز آپ تُسے کھاؤ مرگ تو میرا بچہ سوکے ٹکڑے کھا رہا ہے